ایک سب آپ سے جاننا چاہوں گا جو دوسرا ہمارا معاملہ ہے اس وقت وہ ہے یہ جو کمیشن بنائے گیا ہے اور آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونا اب میں کل سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ کتنا ڈو ایبل ہے کہ ہم ایڈنٹیفائی کر لیں گے کہ کون کرتا ہے یہ ریکارڈنگز کیسے کرتا ہے یہ ریکارڈنگز کب لیک کی جاتی ہیں مقاصد کیا ہوتے ہیں کون ڈیریکشن دیتا ہے کہ اس آڈیو کو لیک کھن اب وقت آگیا ہے جی دوزار تیس کے سال میں ہم اس کی تحقیق تک پہنچ جائیں گے یا یہ ایک مہمہ ہی بنا رہے گا جیسے بنا چلا رہے ہیں میرا خیال ہے جو کمیشن کے میمبرز چیرمین صاحب ہیں وہ ذرا بہت انویویٹیو ہیں اور بہت زیادہ آگے بلکہ بات کرتے ہیں ان کا ٹیک ریکٹ بہت اچھا ہے بلجستان کے بارے میں اور فیض آباد کے بارے میں جو ان کی ریپورٹس ہیں وہ تغلیل ریپورٹس ہیں اور شاید وہ ڈیپ تک جائیں گے وہ میرا خیال ہے جو ٹی او آرز ہیں اس پہ گنجائش موجود ہے کہ وہ یہ بھی چیک کریں کس نے ریکارڈ کیا وہ بھی چیک کریں کیوں ریکارڈ کیا گیا یہ بھی چیک کریں کہ غلط ہے یا درست ہے ٹی او آرز کے اندر ایسی کلاس سکس ہے شاید وہ اس طرح یہ ہے کہ وہ دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور ایک ہونے والے چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے پانچ مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جائیں گے لیکن خالی اس پر کمیشنڈی بننا چاہیے میری اپنی میں پھر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک بات اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں ایک کمیشنڈ یہ بھی بنے کہ جو عدالتی بد آمالیوں کا ساب کرے ایک بات تیہ کر لیں نا ہم نے غلطی کہاں کیا عدالتی کمیشن ہی عدالتی چیزوں کی تحقیقات کرے یا کوئی اور کمیشن ہو نہیں کوئی اور کمیشن منہ لیں بڑا کمیشن منہ لیں جس میں سرل سسائیٹی بھی ہو دانشفر بھی ہو لکھاری بھی ہو جج بھی ہو بھلے سابق جج ہو یہ تو تیہ کر لیں ہم نے غلطی کہاں کی مولوی تمزدیر خان کے ساتھ کیا آزادتی کیا اس کے بعد ہاں نے جیسے کہ ورجات صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تو وزیرہ آزم عدالتوں کے ذریعے فارق کرا دیئے تو کیوں فارق ہو گئے وہ عدالتوں نے آمیروں کا ساتھ کیوں دیا کیوں آئین میں ترامیم کرنے کا بے محابہ استحقاق دے دیا ان کو کہاں جو چاہو کر لو آپ یار آپ داتا ہو باشا ہو آپ وہی منٹلیٹی ہمارے ہیں کیری کر رہی ہے تو میرے خیال یہ بھی ایک کرکشن ہونے چاہیے یہ کمیشن بھائی اختیار ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی ڈرافٹنگ ہے اس گزٹ ونٹیفیکشن کی جاری ہو خاصا طویل ہے خاصا ڈیٹیل ہے